السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ بہت اچھے ہوں گے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں پانچ ایسے انسان جس کی شب بارات کے رات میں بھی دعا نہیں قبول ہوتی ہے اور نہیں اس کی بخشش ہوتی ہے جی ہاں آخر پانچ ایسے کون سے انسان ہیں جس کی شب بارات کی رات میں بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے اور بخشش نہیں ہوتی ہے تو آپ جب جانئے گا تو آپ حیران ہو جائیے گا آپ تو یہ بات جانتے ہی ہیں کہ شب بارات کی رات میں چاہے جتنا بھی گنہگار بندہ ہو اگر وہ سچے دل کے ساتھ توبہ کرے اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور اس کو معاف کر دیتا ہے لیکن پانچ ایسے انسان جس کے اللہ تبارک و تعالی دعا کو بھی نہیں سنتا ہے اور اس کی بخشش بھی نہیں کرتا ہے آخر وہ پانچ انسان کون ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں نمبر ایک ہے شرک کرنے والا جو اللہ کی شان میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہو سمجھ رہے نا اللہ کی شان میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہو یعنی شرک کرنے والا نمبر دو ہے دل میں کینہ رکھنے والا کہ یہ آدمی ایسا ہے اس سے ہم نہیں بات کریں گے یہ آدمی ایسا ہے ارے وہ تو مجھے ایسے بولا تھا اس سے ہم کیوں بات کرے یعنی کینہ رکھنے والا تو ایسے شخص کی بھی اللہ تبارک و تعالی دعا کو نہیں قبول کرتا ہے اور معاف بھی نہیں کرتا ہے نمبر تین ہے گھمنڈ کرنے والا جی ہاں گھمنڈ کرنے والا کہ ہمارے پاس بی ایم ڈبلو ہے ہمارے پاس تین چکہ والا ٹیمپو ہے یعنی گھمنڈ کرنے والا انسان ایسے شخص کی بھی اللہ تبارک و تعالی شب بارات کی رات میں نہیں تو دعا کو سنتا ہے اور نہیں اسے معاف کرتا ہے پھر نمبر چار ہے والدین کو ستانے والا والدین کو ناراض کرنے والا جی ہاں میرے حساب سے سب سے بہتر طریقہ اس رات میں یہ ہے کہ جس کے والدین ان سے ناراض ہیں پہلے شب بارات کی رات میں وہ اپنے والدین کو خوش کریں جی ہاں والدین کو خوش کریں اس میں میں نے کیا بتایا ہے آپ کو نمبر چار پر کہ والدین کو ناراض کرنے والا والدین کو ستانے والا تو ایسے شخص کی بھی اللہ تبارک و تعالی نہیں تو دعا کو سنتا ہے اور نہیں ان کی بخشش کرتا ہے پھر نمبر پانچ ہے شراب پینے والا نمبر پانچ ہے شراب پینے والا جو بندہ شراب پیتا ہے اللہ تبارک و تعالی شب بارات کی رات میں نہیں تو اس کے دعا کو سنتا ہے نہیں اس کی بخشش کرتا ہے اللہ اکبر تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں آپ جانتے ہیں بتایا جاتا ہے کتابوں میں آیا ہے کہ جس کے جسم کے اندر حلق کے اندر ایک ذرہ سا شراب کا پانی جاتا ہے ناپاک پانی جاتا ہے تو وہ انسان چالیس دن کے لیے ناپاک ہو جاتا ہے جی ہاں چالیس دن کے لیے ناپاک ہو جاتا ہے تو بتائے ناپاک انسان اور اللہ تبارک وطالعہ شب برات میں اس کی بخشش نہیں کرتا ہے اس کے دعا کو قبول نہیں کرتا ہے تو میں آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں پتہ ہے اگر یہ پانچ کاموں میں کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں تو آپ ابھی توبہ کریں تاکہ آپ شب برات کی رات میں جب دعا مانگے تو آپ کی دعا قبول ہو اپنی مغفرت مانگے تو اللہ تبارک وطالعہ آپ کو بخش دے ہے نا کیا کہہ رہے ہیں آپ بخش دے اپنے گناہ کی بخشش مانگے تو اللہ تبارک وطالعہ آپ کو بخش دے اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ شرک کرتے ہیں اگر آپ دل میں کینہ رکھتے ہیں اگر آپ گھمن کرتے ہیں اگر آپ اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں یا پھر شراب پیتے ہیں تو آپ ابھی کے ابھی توبہ کر لیں تاکہ اللہ تبارک وطالعہ آنے والی رات میں آپ کے دعا کو سنے اور آپ کو بخش دے آپ کو معاف کر دے پھر آپ جو مانگے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو دے ہے نا تو یہ پانچ باتیں بڑی اچھی میں نے آپ کو بتائی ہے اگر آپ ان پانچ باتوں سے توبہ کر لیں گے شب برات سے پہلے پہلے پھر آپ اللہ تبارک وطالعہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو ملے گا علماء بتاتے ہیں بزرگان دین بتاتے ہیں کہ جو شخص شب برات کی رات میں نہیں مانگ پایا اللہ تعالی سے سمجھو وہ کبھی نہیں مانگ پائے گا اور جو شخص اللہ تبارک وطالعہ سے شب برات کی رات میں اپنے گناہ کی بخشش نہیں کروا پایا وہ کبھی نہیں کروا پائے گا جو شخص شب برات کی رات میں اپنے مرحومین کو نہیں بخشوا پایا پھر وہ کب بخشوا پائے گا اس لیے کہ شب برات کی رات بہت ہی معتبر رات ہے ایسی رات ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ آسمان دنیا پر تجلی فرما کر کے کہتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے کچھ مانگے بتائے جب اس رات میں ہم مانگیں گے تو کیسے نہیں ملے گا اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پورے سال کیا ملے گا اسی رات میں لکھی جاتی ہے تو کیا ہم نہ مانگے اللہ تبارک وطالعہ سے بے اکوف ہوگا وہ انسان جو اس رات کو ایسے ہی گزار دے گا سونے میں کھیلنے میں پبجی کھیلنے میں ادھر ادھر گھومنے میں ہے نا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس رات کو ایسے نہ گزاریں اور یہ پانچ کام جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اگر آپ یہ کرتے ہو چاہے نہ کرتے ہو پھر بھی آپ توبہ کر لیں پھر آپ شب برات میں جو مانگنا ہے مانگیں انشاءاللہ اللہ تبارک وطالعہ آپ کو ضرور دے گا آپ میرے لئے بھی دعا کریں سبوں کے لئے دعا کریں خاص کر کے ملک ہندوستان کے لئے دعا کریں اور اپنے مرحومین کے لئے خاص کر کے دعا کریں تو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں پھر دوسرے ویڈیو میں جب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ